الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین کے لئے دعا گوہوں اللہ عز و جل آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا خصوصی فضل اور رحمت فرمائے دوستو 22 رمضان المبارک سے لے کر 29 رمضان المبارک تک آپ نے صرف ایک تسبیح پڑنی ہے آپ جس مقصد اور جس حاجت کے لئے یہ تسبیح پڑیں گے چاند رات سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد اور آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی جی ہاں محترم ناظرین یہ بہت ہی پاورفل اور باکمال وظیفہ ہے آپ نے صرف اس کی ایک تسبیح پڑنی ہے اور اس کے بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں بھی آئے اور اس کے فضائل علباء بزرگان دین سالحین بیان کرتے رہتے ہیں وہ تسبیح دوستو کونسی ہے وہ تسبیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تسبیح ہے بسم اللہ ہے اس کی تسبیح آپ نے ایک تسبیح پڑنی ہے کب پڑنی ہے دوستو آپ نے اثر کی نماز پڑنی ہے اور پھر اس کے بعد جب افطار کا وقت قریب ہو آدھا گھنٹہ رہ جائے یا پھر اس سے زیادہ رہ جائے آپ نے بوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے ایک سو مرتبہ اول آخر تین تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں اور ایک سو مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پھر افطاری کا وقت قریب ہوگا دس پندرہ منٹ رہ جائیں گے تو آپ نے یہ تسبیح پڑھ کے پھر اپنے رب کے حضور دعا مانگنی ہے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے اور افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو آپ جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کی حاجت اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی آپ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو کینڈلی سبسکرائب کر لیں